بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے راولپنڈی شہر کی کچھ تاریخی جگہوں کے بارے میں بابو محلہ، ہاتھی چوک اور میسی گیٹ یہ بڑے مختلف سے نام ہے لیکن کسی بھی جگہ کا نام، محض اتفاقیہ یا حدثاتی کبھی نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ یا کوئی لوجک ضرور ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابو محلہ، ہاتھی چوک اور میسی گیٹ یہ نام کیوں رکھے گئے اور ان کے پیچھے کیا تاریخ ہے راولپنڈی شہر بریٹش دور کے بڑے گیریزنز میں گنا جاتا تھا اور دفاعی لحاظ سے اس کی بہت اہمیت تھی 1883 میں سردار سوجن سنگھ نے راولپنڈی کے وسط میں ایک بڑا مرکزی بازار قائم کیا جو بعد میں انگریزوں کے دور میں مزید بڑا کر دیا گیا اور اس بازار کو صدر کا نام دیا گیا میسی گیٹ انہی دنوں میں بریگیڈیر جنرل میسی کے نام پر یہاں ایک گیٹ بنایا گیا جس کو میسی گیٹ کہا جاتا تھا میسی گیٹ تو اب موجود نہیں لیکن اب یہاں پر مختلف دکانیں موجود ہیں جن میں جوتوں اور سٹیشنرز کی شافت سر فہرست ہیں اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں ایکزیکٹ اس جگہ پر میسی گیٹ تھا تو اب چلتے ہیں بابو محلے کی طرف بابو محلہ صدر راولپنڈی کے وسط میں واقع ہے اس کا پرانا نام بھوشن چیٹر جی سٹریٹ تھا اٹھارہ سو انتالیس میں بابو محلے کے آس پاس مشہد ایران سے آئے پارسی اور یہودی آباد تھے موجودہ دور میں جہاں اب راولپنڈی سیکریٹریٹ کی بلڈنگ ہے انیس سو تیس میں یہ بلڈنگ کلکتہ آفس یا کلکتہ دفتر کے نام سے جانی جاتی تھی اس دفتر میں جتنا بھی کلیریکل سٹاف تھا انہیں بابو کہا جاتا تھا اور ان سب بابو لوگوں کی سرکاری رہائش کا انتظام اس وقت کی بھوشن چیٹر جی سٹریٹ میں تھا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بابو محلہ پڑ گیا ان بابووں میں ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب تھے موجودہ دور کا بابو بزار یا بابو محلہ کار ڈیکوریشن اور سپیر پارٹس کی دکانوں سے بھرا ہوا ہے مگر پرانے زمانے میں یہاں صرف چند دکانے ہی تھی جن میں دو دکانے کریانہ کی، ایک ہمام، دو دکانے نائی اور دھوبی کی اور دو ہی دکانے درزیوں کی تھی یہ جو دکانے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلیریکل سٹاف یعنی بابووں کے ڈرائنگ رومز تھے یعنی اس وقت کے دکاندار پرانے وقتوں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی پر وہ مشہور تککوں کی دکان عزیز تککہ شاپ بھی موجود ہے جہاں چند دن پہلے پاکستان کے صدر عارف الوینے تککے کھائے ہیں پرانے دور میں پورے راولپنڈی میں پتنگیں صرف بابو وزار سے ہی ملا کرتی تھی دو مشہور گڑے باز، داسی اور جمعہ گڑے باز یہاں اپنی دکانے لگاتے تھے چلیں اب چلتے ہیں ہاتھی چوک بابو محلس سے نکلتے ساتھ ہی ہاتھی چوک آ جاتا ہے اس چوک کا نام ہاتھی چوک کیسے پڑا یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ جو آپ کو گمبد خضرہ کا موڈل نظر آ رہا ہے یہاں پاکستان بننے سے پہلے ہندووں کے دیوتا گنیش کا بھت لگا ہوا تھا قیام پاکستان کے بعد اس کو اتار کر یہاں گمبد خضرہ کا موڈل لگا دیا گیا یہ جو ہاتھی چوک ہے نا یہ اصل میں ہندو پوجا کرتے ہیں نا ہاتھیوں کی تو وہ انہوں نے اپنے پوجا پارٹ کے لیے یہ ہم رکھا تھا تو بھی اسارائی راکھا تو ہندووں کا تھا تو انہوں نے یہاں وہ آتھی کا بودھ بنا کے یہاں رکھا ہوا تھا جب پاکستان بنے آیا ہے تو کافی دیو کئی سال دو تین سال تک وہ آتھی رہا ہے یہاں اس کے بعد انہوں نے اس کو اکھاڑ کے پھین دیا اور یہاں پہ نے ایک موڈل گمبد خضرہ کا انہوں نے لگا دیا وہ ابھی تک آیا ہے ابھی بھی لگا ہوا ہے ابھی بھی لگا ہوا ہے تو یہ ہاتھی چوک اس لئے میں چاہتا ہو وہ مہراجہ کے ذمانے میں وہاں ان کا سمار بغیرہ جاتا ہوگا آتھیوں پر لات کے لے جاتا ہے کدھر لے جاتا ہے وہ کشمیر میں کیونکہ جب اس نے گلاب سنگ نے یہ جگہ کشمیر خرید دیا تو اس وقت پر یہاں بھی کشمیر ہاؤس یہ بھی مہراجہ کا محل تھا یہاں تھا ایک وہاں تھا کیا نام ہے سردانہ باغ سردانہ کہتے ہیں وہ باغ تھا وہ بھی محل تھا وہ بھی محل تھا وہ بھی محل تھا وہ بھی محل تھا وہاں رہتے تھے مکہ نا محل تھا وہ بات نہیں جب وہ چلے گئے تو پھر انہوں نے لٹ مار کر کے انہوں نے ای ٹی سی کے ٹوٹ پاڑ کے پتنی اب کیا ہے اٹھارہ سو چالس میں یہاں پر راجوں اور مہاراجوں کے ہاتھی بندے ہوتے تھے جن پر سامان لوڈ کر کے سری نگر لے جایا جاتا تھا دو سو سال پہلے نہ ہی ٹرک تھے اور نہ ہی بڑی گاڑیاں تب ہاتھیوں گھوڑوں اور خچروں پر سامان لوڈ کر کے لے جایا جاتا تھا اور ہر بیس سے پچیس میل کے بعد یہ سامان تازہ دم خچر یا گھوڑے پر لوڈ کر دیا جاتا تھا یہ جو بڑے بڑے گہراج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہاتھی اور گھوڑے بندہ کرتے تھے ہاتھی چوک میں ہی کھانے پینے کی بڑی مشہور دکانے ہیں یہاں کی مچھلی بڑی مشہور ہے آپ چاہیں تو یہاں کی فرائٹ فش کھائیں اور اگر دل چاہے تو لذیذ باربی کیو فش کے مزے لیں موسیقی 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 ٹینٹس کا کام انتہائی سستے ریٹ پر اور بہت ہی تسلی بخش کیا جاتا تھا دوسروں کی قسمت کا حال بتانے اور بدلنے والے سال ہا سال اسی فٹ پات پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے تھے پوڑی پول اترتے ہی روڈ پر ایک طرف افیون اور چرس کی دکانیں ہوا کرتی تھی جہاں بہترین کالیٹی کی افیون اور چرس ملا کرتی تھی دنیا بھر سے ہیپی یہاں پر عالی کالیٹی کی چرس خریدنے آتے تھے آسان الفاظ میں ہیپی کا مطلب ہے انگریز کے چرسی یا ان کے جہاز تو دوسرے الفاظ میں یہ جگہ ان کا ٹومورو لینڈ تھا یا پھر انگریز چرسیوں یعنی گورے جہازوں کی جنم موجودہ دور میں یہاں پر زیادہ تر لنڈا بازار کی طرف پر سستی دکانیں لگتی ہیں جہاں جوتے کپڑے اور ٹریول بیکز وغیرہ مل جاتے ہیں یہاں ایک گلی میں جوتوں کی دکانیں ہیں جہاں مشہور برینڈز کے سستے ریپلیکاز ملتے ہیں اور سیکنڈ ہینڈ جوتے بھی ہوتے ہیں اکثر یہاں پر بہت سے برینڈ کانشس لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو برینڈڈ جوتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور یہاں سے نہایت اوریجنل اور برینڈڈ جوتے لے کر دوستوں میں فخر سے کہتے ہیں آپ کا بھائی تو نائیکی سے کم بات ہی نہیں کرتا یہاں پر کچھ ہی دور چک بازار بھی ہے جہاں پر بہت اچھی کوالٹی کی چکس یعنی دیسی ونڈو بلائنڈز اویلیبل ہے جی تو یہ ہے کشمیر روڈ کشمیر روڈ کا پرانا نام ڈیل ہاؤوزی روڈ تھا اٹھارہ سو ساٹھ میں انہی رستوں سے کشمیر کے تاجر اپنا تجارتی سامان لا کر صدر بازار میں فروخت کرتے تھے اٹھارہ سو چھاسی میں جس نے بھی کشمیر جانا ہوتا تھا ٹرین سے راولپنڈی آتا اور یہاں کشمیر روڈ سے گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر کشمیر تک جاتا تھا یہ ڈلہوزی روڈ تھی دلہوزی روڈ کہتے تھے پھر اس کا نام کشمیر روڈ ہو گیا پھر اس پراملڈی آیے تھی مری روڈ یہاں سے نظر آیا کر دی تھی جانسا میں یہاں بہتے ہوئے مری روڈ نظر آ دی تھی اور میں نے روڈ وہ چیمی رہے پر منچ کچھ گود ہیں اس وقت بھی نظر کے منا خود ای نظر ہو گیا اس میں ساپ سچرا پانی بلکل دریاں دیتا تھا دریاں دریاں تھا لوگ مچھلیاں پکڑا تھے ناتے بھی تھے مچھلیاں بھی پکڑتے تھے ساپ سچرا پانی تھا گندہ پانی تھا آپ تو سیور کا پانی ہے آپ تو گندہ کر دیئے روپی کپڑے دعایا کرتے پچھو سچا پانی آتا تھا پچھو سچا پانی آتا تھا سچا پانی تھا اب بھی یہ سڑک مری روڈ سے مل کر براستہ مری کشمیر کی طرف ہی جاتی ہے آج بھی اگر انیس سو پچاس یا انیس سو ستر کی پرانی تصویریں یا ویڈیوز دیکھیں تو جو لوگ ان میں جوان اور صحت مند نظر آ رہے ہیں ان میں سے کتنے اب زندہ بھی نہیں ہوں گے وہ فقط ایک یاد اور ماضی کی تاریخ بن گئے ہیں اسی طرح ہم بھی ستر سے اسی سال بعد ایک یاد بن کر رہ جائیں گے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر فارغ وقت میں سوچے گا ضرور کہ کیا ہمیں ایک اچھی یاد بنیں گے یا بری کیا ہم ایک اچھی ہسٹری چھوڑ کر جائیں گے یا بری آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا مثال چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمارے بعد لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل ہمبل کلکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی ایسی معلومات کی بروقت اطلاع کے لیے بیل کا بٹن دبا کر آل کی آپشن سیلیکٹ کر لیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کیا بات سمجھ آئی اور آپ آئندہ بھی کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے وقت کا شکریہ